اپنے کام کا نتیجہ گیپ سے معلوم کرنا یا کسی کے دل کی بات کو جاننا کسی کے دل کا حال جاننا اسے استخارہ کہتے ہیں حدیث سریپ اور دوسری مستند کتابوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو کوئی استخارہ کرے گا ہمیسہ فائدے میں رہے گا استخارہ کا مطلب خیریت طلب کرنا ہے استخارہ کرنے والے کو اپنے کام کا نتیجہ بھلا یا بورا خواب میں نجر آ جاتا ہے تو آج میں آپ کو اولیاء کرام کے سینے کا رہز پیس کر رہا ہوں اس لیے آج کے اس عمل کی عزت کریں یہ عمل اپنے کام کا فورا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے آپ سادھی کرنے جا رہے ہیں یا سادھی کا رشتہ آیا ہوا ہے یا رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے جریعے یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ سادھی کرنا صحیح ہے یا نہیں یہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں یا آپ کوئی بدنے سرو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان تو نہیں ہوگا یا منافع ہوگا یہ بھی جان سکتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے باہر جانا صحیح ہے یا نہیں یہ بھی جان سکتے ہیں یا کوئی سخص یا عورت صحیح میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اس کے دل کا حال جان سکتے ہیں یا کوئی سخص یا عورت آپ کو بے اکوب تو نہیں بنا رہی یا بنا رہا تو اس کے دل کی بات جاننے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے تو ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم کرنے سے پہلے ضرور سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان تو آپ یہ عمل کے ذریعے کام کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ جان سکتے ہیں اور یہ ایک سنت طریقہ ہے کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے استخارہ کیا کرتے ہیں تو ایسا نہ کرے بلکہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا تب استخارہ کرنا چاہیے تو آج میں جو عمل پیس کرنے جا رہا ہوں یہ عمل اتنا پور تاثیر ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کو خواب میں گیب سے کام کا نتیجہ نظر آ ہی جاتا ہے میں آپ کو اس عمل کا حوالہ بھی پیس کر دوں گا کہ یہ عمل کہاں سے ثابت ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین تو آج کا پہلا عمل قرآن پاک کی سور ملک یعنی سور تبارک کی آیت نمبر تیرہ کا عمل ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کام کا نتیجہ ہی نہیں جانیں گے بلکہ کسی کے دل کی بات یا اس کا حل بھی معلوم کر سکتے ہیں اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے دل میں ایسی قوت پیدا فرماتا ہے کہ سامنے والا کیس حل میں ہیں اس کے دل کا کیا حال ہے وہ اپنے آپ آپ کے دل میں بات ظاہر ہو جایا کرتی ہے تو یہ عمل آپ کو ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے ہی کرنا ہے یعنی جب آپ رات میں اپنے تمام کام سے فارغ ہو کر جب سونے کی تیاری کریں گے تب کرنا ہے تو پہلے آپ پاک ساب باوجو ہو کر چاہے تو جا نماز پر بیٹھ جائے یا آپ کا بستر پاک ہے تو اس پر بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا کوئی ایک کام جس کا نتیجہ آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی نیت کرنی ہے پھر اول تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑنا ہے پھر سورہ ملک کی آیت نمبر تیرہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو پہلے دن ستر مرتبہ یعنی سیونٹی ٹائمز پڑھنی ہے سورو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ صرف پڑھ کر یہ آیت ستر مرتبہ پڑھنی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح یہ آیت پہلے دن ستر مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر آخر میں پھر تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر کسی سے بات چیت کیے بھی نہ اپنے بستر پر جا کر سو جانا ہے پھر اسی طریقے سے دوسرے دن بھی عمل کرنا ہے لیکن دوسرے دن اسی مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے پھر تیسرے دن نبے مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے پھر چوتھے دن سو مرتبہ پڑھنی ہے اس طرح لگاتار بارہ دن عمل کرنا ہے اور بارہ دن آپ اس آیت کو ایک سو اسی مرتبہ پڑھیں گے یعنی ہر دن دس کی تعداد کو بڑھاتے ہوئے بارہ دن تک عمل لگاتار کرنا ہے انشاءاللہ ان بارہ دنوں میں ہی یا بارہ دن کے بعد آپ کو آپ کے کام کا نتیزہ گیپ سے خواب میں نظر آ جائے گا یا آپ کو خواب میں کوئی علامت نظر آئے گی یا کوئی خواب میں آپ کے کام کے بارے میں بتا دے گا یا کسی کو سفید یا سبز رنگ نظر آئے گا یا کسی کو کالے رنگ کی چیز نظر آئے گی سفید یا ہرے رنگ کی چیز نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ کام صحیح ہے آپ کو کامیابی ملے گی یہ کام کرنا بہتر ہوگا اور اگر کالے رنگ کی یا کوئی غلط چیز نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں وہ کام نہ کرے ورنہ نقصان ہوگا یا کسی کو آپ کا جو کام ہوگا اس کے مطابق خواب میں کوئی بتا دے گا کہ یہ کام کرنا صحیح ہے یا یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے تو ایسا کچھ بھی نظر آ سکتا ہے تو آپ اس عمل سے اپنے کام کا نتیجہ گیپ سے معلوم کر سکتے ہیں تو اس عمل کے جریعے جان سکتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ سادھی کرنا صحیح ہے یا نہیں یہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں یا آپ کوئی بدنیس شروع کرنا چاہتے ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے نقصان تو نہیں ہوگا یا منافع ہوگا یہ بھی جان سکتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں جانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں تو ایسے بہت سے کام ہیں جو ہم کرنے سے پہلے ضرور سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان تو آپ یہ عمل کے جریعے کام کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ جان سکتے ہیں یہ ایک سنت طریقہ ہے جو اللہ کے رسول حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام نے بھی کیا ہے اب آج کا عمل نمبر دو اب یہ عمل بھی ایسے ہی کسی ضروری کام کے لیے کر سکتے ہیں جیسے عمل نمبر ایک میں کہا گیا ہے یہ عمل بھی بہت ہی آسان ہے تو رات میں جب آپ سونے کی تیاری کر رہے ہیں تب پاک صاحب باوجو ہو کر آپ جس کام کا نتیجہ جاننا چاہتے ہیں اس کی نیت کر کے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ کوئی سابی درود پاک پڑھ لے اور پھر قرآن پاک کی سورہ یاسین سرپ سورہ تاہا اور سورہ ملک یعنی سورہ تبارہ تو یہ تینوں سورتوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ کوئی سابی درود پاک پڑھ کر کسی سے بات چیت کیے بینا ہی سو جانا ہے یہ عمل آپ کو لگا تر سات راتیں کر لینا ہے انشاءاللہ ان سات راتوں میں یا سات دن سے پہلے یا آپ کو خواب میں آپ کا جو سوال تھا یا جو الزن تھی اس کا جواب مل جائے گا تو یہ دونوں عمل بہت ہی جلد کام کا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے مسہور ہے اسے آپ کر سکتے ہیں اور جو کوئی بھی استخارہ کرے گا وہ ہمیسہ فائدے میں رہے گا اور یہ اللہ کے رسول حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب یہ عمل کا حوالہ یہ ہے یہ عمل کتاب مخزن عملیات زندہ کرامت صفحہ نمبر سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری پر موجود ہیں تو جو کوئی بھی یہ عمل کر کے اپنے کام کا نتیجہ گیپ سے جاننا چاہتے ہیں وہ دعا کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور اس عمل کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں اور فیس بک وارس اپ پر لازمی شیئر کر دینا اور کوئی بات سمجھ میں نہ ہی ہو تو آپ ہمارے فیس بک انسٹاگرام ٹیلی گرام اور وارس اپ چینل کو جوائن کر کے ہم سے سیدھے بات کر سکتے ہیں اور ایسے مجید ویڈیوز پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیت تا فرمائے آمین اللہ حافظ